راجستان کے بانسوارہ سے مانوتا کو شرمشار کر دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا پھر اس کے ہاتھوں کی دو انگلیاں اور ایک انگوٹھا تلوار سے آروپیوں نے کار دیا حملہ ور شخص لڑکی پر شادی کا پریشر بنا رہا تھا لیکن جب لڑکی نے شادی سے منا کر دیا تو آروپی نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر لڑکی پر حملہ کر دیا بانسوارہ جلے میں سیکنڈ ائر کی چھاترہ سے گینگ ریپ کے بعد اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ریپ کے بعد درندوں نے تلوار سے اس کے ہاتھ کی دو انگلیاں اور انگوٹھا بھی کارٹ کر الگ کر دیا آروپی لڑکی پر شادی کا دباؤ بنا رہا تھا اور انکار کرنے پر اس نے دوست کے ساتھ حملہ کر دیا پولیس نے اس معاملے میں مکھی آروپی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں ایک انعروپی فرار ہے دونوں آروپیوں نے چھاترہ کے گھر سے دو سو میٹر کی دوری پر رات کے اندھیرے میں اس سے گینگ ریپ کیا اور اس کے ہاتھ اور موہ پر تلوار سے حملہ کر دیا چلانے کی آواز سن کر اس کا بھائی اور ماں موکے کی طرف دوڑے بیٹی خون سے لطفت بے ہوش پڑی تھی ایک ہاتھ کی دو انگلیاں اور انگوٹھا کٹے ہوئے تھے گاؤں کے انہے لوگ بھی موکے پر پہنچ گئے گھٹنا کے بارے میں پوچھا تو پیڈی تا نے آروپی یوکو کے نام بتائے ہیں کالو نام کا شخص لڑکی پر شادی کے لیے پریشر بنا رہا تھا لڑکی نے انکار کیا تو گینگ ریپ کر مرڈر کی کوشش کی ڈی ایس پی نے بتایا کہ آروپی کالو کو گرفتار کر لیا گیا ہے مخبر سے سوچنا ملی تھی کہ وہ گھر سے تین سو میٹر دور ہے اس پر تتکال ٹیم وہاں پہنچی اور کالو کو گرفتار کر لیا گیا آروپی کی پیڈی تا سے پانچ سال پرانی پہچان تھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن پریوار کے لوگ راجی نہیں تھے پریجن پیڈی تے کی سگائی دوسری جگہ کر رہے تھے اس سے آروپی ناراض تھا پیڈی تا بھی یوک کے خلاف چلی گئی تھی اس لئے آروپی نے اس کے ساتھ زادتی کے ساتھ ہتیا کرنے کی شاجس رجی وہیں اس معاملے کو لے کر راجستان کے پور مکہ منتری اشوکہ ہلوت نے کہا کہ نہیں سہے گا راجستان کے نارے سے جنتا کو گم رہا کرنے والی بی جے پی کے راج میں راجستان میں یہ کیا ہو رہا ہے ایسی گھٹنائے پردیش کو کلنکت کرنے والی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اپرادیوں میں کانون کا بھے ہی سماپت ہو گیا ہے بھاجپہ سرکار کو اب چھٹی منانے کی مونڈ سے باہر آ کر کانون یو استعبار دھیان دینا چاہیے اس معاملے کو سرکار کیس آفیسر اسکیم کے تحت لے اور اپرادی کو جلد سے جلد سجا دلوانا سنشت کرے موسیقی